موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پاکستان کو عالمی سطح پر تین بڑی کامیابیں ملی ہیں جس کے تحت پاکستان کو مختلف عالمی کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی عالمی محولیات فنڈ کی سربراہی کے علاوہ روایتی ہتھیاروں کی کنوینشن کے رکن ممالک سے سالانہ اجلاس کی سربراہی بھی ملی جس کے چیئرمین اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تاہر خلیل ہوں گے اس کے علاوہ یونیسکو کے ایجوکیشن کمیشن کے صدر کی حیثیت سے بھی پاکستان کا انتخاب ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو جتنے بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین کا تین بار دورہ کیا اور ان کے وزراء سے بھی ملاقاتیں کی چین نے ستر کروڑ لوگوں کو قربت سے نکالا چین کی پالیسیاں تاویل مدد کی ہیں خانپور مہر میں ایک گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم جبکہ مسلسل آٹھ گھنٹے کی بارش سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تیز بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع چین اور پولیس کی منشات فیروشوں کے خلاف کاروائیاں چار ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک سو چھ لیٹر شراب برامت کر لی گئی ملزمان کے خلاف تھانہ بھوانہ اور سیٹی کے علاقہ میں مقدمات درج کر کے مزید کاروائی جاری کر دی گئی ہریپور آل ٹریڈرز الیکشن کے نتائج تاجر خدمت گروپ ایک سو چوہتر کی برطری سے جیت گیا اس گروپ کے جیتنے والے صدر افتخار امین جبکہ جنرل سیکرٹری تنمیر احمد مقرر ہوئے نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز موسیقی